اسلام علیکم دوستو میں ہوں تیمور اور جو ٹاپک لے کر آیا ہوں وہ ہے ورکنگ آف ڈائیوڈ یہ الیکٹرونک سیریز کا آج آٹمہ لیکچر ہے تو اس میں یہ جو فگرز میں نے پہلے ہی ٹرا کی ہوئی ہیں کیونکہ پچھلے لیکچر میں میں نے یہ ایکسپلین تو کر دی تھی پی این 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 ٹائپ میں کے اپرک ہے اور ان دونوں میں جنکشن جاگ کریئٹ کیا جاتا ہے تو ڈائیوڈ بند ہے ڈائیوڈ کا گیا جو ہے وہ فنکشن ہے تو آج اس کی ورکنگ جو ہے وہ میں بیان کرنے جا رہا ہوں تو اس میں دیکھیں پہلے کیس کی طرف بڑھتے ہیں یہ والا جونس ہے تو اس کیس میں اگر دیکھیں تو ہمارے پاس دو ریجن پی این این ٹائپ تو وہی ہیں جو ہم نے ڈائیوڈ ایک بنایا ہوئے یہاں تک یہاں تک دیکھیں تو ڈائیوڈ بنا ہوئے ٹھیک ہو گیا اس کا یہ کیتھوڈ ٹرمینل اور یہ والا این نوڈ ٹرمینل تو جب ہم اس کی ورکنگ اگر ہم ڈسکس کریں تو ورکنگ بیسیکلی تاب ہوتی ہے جب ہم اس کو کسی بیٹری کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں جب بھی ہم کسی بیٹری کے ساتھ اس کو کنیکٹ کرتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں بائیسنگ وہ والا پراسس جس پراسس کترو ہم اس کو بیٹری کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں وہ بائیسنگ ہوتا ہے اب بائیسنگ دو طرح کی ہوتی ہے فارورڈ بائیس ہوتا ہے اور ریورس بائیس ہوتا ہے تو اگر ہم میں پہلے فارورڈ بائس کی بات کروں تو فارورڈ بائس میں کچھ اس طرح سے ہے کہ اس کی جو ہے وہ نیگٹیو ٹرمینل جو ہے کیتھوڑ جو ہے وہ نیگٹیو ٹرمینل کے ساتھ کنیکٹ ہے بیٹری کے ساتھ اور جو اینوڈ ہے وہ پوزیٹیو ٹرمینل کے ساتھ کنیکٹ ہے یعنی کہ اگر ہم پی ٹائپ کے اینوڈ کو جو ہے وہ بیٹری کے پوزیٹیو ٹرمینل کے ساتھ کنیکٹ کر دیں اور کیتھوڈ کو جو ہے وہ نیگٹیو ٹرمینل کے ساتھ کنیکٹ کر دے تو اس کنڈیشن کو ہم کہتے ہیں فارورڈ بائیس اب اس کیس میں ہوگا کیا دیکھیں بیٹری کا نیگٹیو ٹرمینل ہے تو اس کو جو اب ہم کیتھوڈ کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں تو اس میں آرڈ یہ الیکٹرون جو ہوتے ہیں ان کے اوپر نیگٹیو چارج ہے اور یہ بیٹری کا بھی ہم نیگٹیو ٹرمینل اس کے ساتھ کنیکٹ کر رہے ہیں تو اس کیس میں کیا ہوگا کہ اس کا جو نیگٹیو ٹرمینل ہے یہاں پہ الیکٹرون کو جو ہے وہ پوش کرے گا یعنی کہ یہاں پہ اس کے اوپر فورس لگائے گا یہاں پہ کچھ اس کے اوپر فورس لگے گی تو یہاں سے کچھ الیکٹرون جو ہے وہ اتنی انرجی گین کر لیں گے کہ وہ اس پٹینشل بیریئر پہ جو ہے وہ آور کم کر کے یہاں سے موو کر کے یہاں پہ چلے جائیں گے اب الیکٹرون اور ہول کے درمیان جو ہے فورس آف اٹریکشن ہوگی اور جب ان کے درمیان فورس آف اٹریکشن کچھ ہوگی تو وہ مزید جو الیکٹرون ہوں گے وہ بھی اس کی طرف جو ہے وہ اٹریکٹ ہوں گے جب اس کی طرف اٹریکٹ ہوں گے تو آگے بیٹری کا پوزیٹو ٹرمینل اس کے ساتھ کنیکٹ ہے تو یہ الیکٹرون جو ہوتے ہیں یہ الیکٹرون ہول سے بھی یہ والے آگے جو ہے وہ مزید موو کر کے یہاں کی اس کی طرف آئیں گے جب اس کی طرف آئیں گے تو ادھر جو ہے وہ پوزیٹیو ٹرمینل کی طرف پھر یہاں سے انٹر ہوں گے تو یہ انرجی دوبارہ گین کر لیں گے اس طرح سے یہ والا پروسس جو ہے وہ کنٹینیو رہے گا اور الیکٹرون جو ہے وہ کرنٹ فلو کرتا رہے گا اب آتے ہیں دوسری کنڈیشن کی طرف تو اس کنڈیشن میں دیکھیں تو کچھ اس طرح سے اس کی کنڈیشن ہے کہ اس کا جو ہے وہ پوزیٹیو ٹرمینل جو ہے وہ کیتھوڑ کے ساتھ کنیکٹ ہے اور جو نیگٹیو ٹرمینل ہے یہ انوڈ کے ساتھ کنیکٹ ہے جب یہ کنڈیشن ہوگی تو اس کنڈیشن کو ہم ریورس بائس کہیں گے یعنی پہلی جو کنڈیشن تھی وہ الڈ تھی یعنی کہ نیگٹیو ٹرمینل کیتھوڑ کے ساتھ تھا اور پوزیٹیو ٹرمینل انوڈ کے ساتھ تھا اب اس کی دفعہ کیا ہوا ہے کہ پوزیٹیو ٹرمینل کیتھوڑ کے ساتھ کنیکٹ کر دیا اور نیگٹیو ٹرمینل اینورڈ کے ساتھ کنیکٹ کر دیا ہے تو اس طرح کی بائسنگ کو ہم ریورس بائس کہتے ہیں اسے کیوں ریورس بائس کہتے ہیں یہ بعد میں جو ہے وہ آپ کو بتا دیتا ہوں میں ویڈیو کے اختام پر تو دیکھیں جب ہم پوزیٹو ٹرمینل کیتھوڑ کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں تو اس میں دیکھیں آرڈی لیکٹرون موجود ہیں ادھر جب ہم نیگٹو ٹرمینل اس کے ساتھ پی ٹائپ کے ساتھ اینورڈ کے ساتھ کنیکٹ کر دیتے ہیں تو اس میں ہول موجود ہیں ہول موجود ہیں لیکن یہاں پہ کچھ الیکٹرونز بھی موجود ہوں گے یہاں پہ بھی کچھ ہول موجود ہوں گے جب ہم اس کی ڈاپنگ کرتے ہیں تو اس کا مطلب کچھ نہ کچھ الیکٹرون یہاں پہ موجود ہیں اور یہاں پہ کچھ نہ کچھ ہول موجود ہیں تو یہ جب نیگٹو ٹرمینل اس کے ساتھ کنیکٹ کریا تو یہ والے الیکٹرون جو اس میں آرڈی موجود ہیں دیو ٹو وہ منورٹی چارج کریئرز ہیں یعنی کہ وہ منورٹی ہیں اب کیا ہوگا یہ والا جو نیگٹیو ٹرمینل ہے یہ منورٹی کے اوپر فورس لگائے گا یہاں پہ جو کچھ الیکٹرونز موجود ہیں وہ والے یہاں اس کی طرف موو کر جائیں گے یعنی کہ جو الیکٹرون کچھ ہیں وہ اس کی طرف موجود کر جائیں گے اگرچہ وہ یہاں پہ الیکٹرون جو آر اڈی موجود ہیں ان سے ریپیل ہوں گے لیکن اس کے باوجود وہ موو تو کریں گے کیونکہ آر اڈی یہاں پہ زیادہ فورس لگ رہی ہے یہاں سے ان الیکٹرونز پہ یہ نیگٹیو ٹرمینل ہے بیٹری کا اس سے زیادہ فورس لگ رہی ہے جس کی وجہ سے وہ یہاں پہ جو ہے وہ پوٹینشل بیریئر کروس کر کے دوسری جانب اینڈ ٹائم میں چلے جائیں گے اب یہاں سے جو ہے وہ پوزیٹیو ٹرمینل بیٹری کا جو ہے وہ اس کے ساتھ کنیکٹ ہے تو یہاں پہ جو الیکٹرونز ہوں گے وہ اس ڈیریکشن میں موو کرنا شروع کر دیں گے یعنی کہ یہ والے یہاں سے موو کیے اس ڈیریکشن میں پھر یہاں سے پھر اگین جہاں پہ یعنی کہ اس کرنٹ کو ہم ریورس کرنٹ کہتے ہیں کیونکہ یہ منورٹی چارج کیریئرز کی وجہ سے ہے اب دو ہی کنڈیشنز ہم نے ابھی تک پڑھی ہیں فارورڈ بائس اور ریورس بائس فارورڈ بائس کاب ہوگا جب نیگٹیو ٹرمینل کیتھوڑ کے ساتھ اور پوزیٹیو ٹرمینل انوڈ کے ساتھ کنیکٹ ہوگا اور ریورس بائس جب پوزیٹیو ٹرمینل کیتھوڑ کے ساتھ اور نیگٹیو ٹرمینل انوڈ کے ساتھ کنیکٹ ہوگا اس کیس میں کرنٹ فلو کرے گا اس کیس میں ریورس کرنٹ ہوگا ٹھیک ہو گیا کیونکہ وہ منورٹی چارج کی وجہ سے ہے اور یہ والا جو ہے وہ منجورٹی چارج کی وجہ سے ہے اب اس کیس میں جو ہے وہ ہم دیکھیں تو ایک تو یہ والی بات ہوگی کہ مجورٹی چارچ کریئرز کی وجہ سے جو ہوگا اور منورٹی چارچ کریئرز کی وجہ سے یہ دو تو اس کی کنڈیشنز تھے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو پی این جنکشن ہے یہاں پہ اس کی ویڈت پہ کیا اثر پڑتا ہے اس کا جب ہم فارورڈ کیس سٹڈی کرتے ہیں تو الیکٹرون جو ہوتے ہیں وہ یہاں سے یہاں اس کی طرف موو کرتے ہیں جب یہ الیکٹرون اس کی طرف موو کریں گے تو ہمیں پتہ ہے یہاں پہ پوزیٹیو چارج ہے پی این جنکشن جو کریئٹ ہوا ہوا ہے یہاں پہ نیگٹیو چارج ہے تو یہ والے الیکٹرون جو یہاں سے یہاں موو کریں گے یہ اس کو نیوٹرلائز کرنے کی کوشش کریں گے یہاں پہ جو پوزیٹیو چارج موجود ہے اس کو نیوٹرلائز کریں گے یعنی کہ یہ اس کو نیوٹرلائز کرنے کی کوشش کریں گے جب یہ اس کو نیوٹرلائز کریں گے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس کی ویڈت جو ہوئی وہ ڈیکریز ہوگی کیونکہ چارج جو ہے وہ یہاں پہ پوزیٹیو چارج کم ہو گیا تو جو اس کی ویڈت ہے وہ ڈیکریز ہو جائے گی competition اگر ہم اس کا case study کرے تو اس کا کچھ اس سے الٹ ہے یہاں پہ پوزیٹیو چارج ہے تو یہاں پہ الیکٹرون ہے یہاں پہ الیکٹرون ہے یہ پوزیٹیو ٹرمینل اس کو اپنی طرف کھینچے گا یہاں پہ جو hole موجود ہیں یہ والے negative ٹرمینل اس کو اپنی طرف کھینچے گا تو ایزا رزلٹ اس کی ویڈت جو ہوگی وہ انکریز کر جائے گی یعنی کہ ویڈت اس کی انکریز کرے گی دونوں کنڈیشنز ایک دوسرے کے اپوزیٹ ہیں تو یہی تھی اس کی ورکنگ ہے یعنی اس میں کرنٹ کیسے فلو کرتا ہے جب ہم فارورڈ باعث کرتے ہیں تو اس میں کرنٹ فلو کرتا ہے جب اس میں ریورس باعث کرتے ہیں تو اس میں جو ہے وہ ریورس کرنٹ فلو کرنا شیروع کر دیتا ہے جو منورٹی چارج کریئرز کی وجہ سے ہے تو یہی تھی اس کی ورکنگ اس کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ